حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے اللہ الرحمن الرحیم والوزن يوم اید الحق صدق اللہ العظم وطال نبینا وحبیبنا وسندنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کلیمتانی حفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی علی الرحمن سبحان اللہ ومحمده سبحان اللہ العظم قابل افترام مزرگو عزیز نوجوان دوستو ساتھیو آج عقائد کے کلیس کے اندر دو اہم اناوین پر آپ سے بات کرنی ہیں ہم میں اور آپ مسلمان ہمارا عقیدہ ہمارا ماننا ہے کہ اللہ اللہ کی ذات اور شکاہ جیسا اللہ نے بیان کیا جیسے نبی نے بیان کیا اس کے لائق اللہ برحق ہے نبی برحق ہے آسمانی کتابیں برحق ہیں فرشتیں برحق ہیں جنت جہنم برحق ہیں ہمارا مرنا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا برحق ہے فبر برحق ہے برزخ کا عالم برحق ہے سب کو حق بر یعنی اس کو سچا ماننے والا جاننے والا ہی مسلمان تو بزرستہ بار کنٹیریوس لی جو ہم سنے ہیں عقائد میں وہ یہاں تک ہم مسلمی کے محشر کے میدان میں ہمارا کیا حال ہوگا کس طرح سے سفارش کے لیے ایک ایک نبی ایک نبی کے پاس ہم جائیں گے آخیر میں جب اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی سفارش کو قبول کر کے محمد آپ اپنا سر سردے سے اٹھاؤ جو آپ اچھو گے دیا جائے گا تو اللہ کے نبی پوری مخلوق کے واسطے میرے اور آپ کے پوری مخلوق کے واسطے سفارش کریں گے یا اللہ حساب کتاب شروع کر دے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی درخواست پر جو حساب کتاب شروع کیا جائے گا وہاں اس مرحلے میں دو اہم باتیں ہیں پہلی بات ہے ہمارے جو آمال ہیں ان کو طولہ جائے گا نمبر دو ہمارے آمال نامہ جس کو بہتے ہیں آمال نامہ وہ ہمارے پاس دیے جائے گا بزرگوں نے جو کچھ بھی لکھا ہے قرآن کی تفسیر حدیث کی تشریح کے اس کا خلاص بہت آسان انداز میں میں بہت ضروری باتیں آپ کو مختصر وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا ان میں بات باتیں آپ کو لگے گی کہ یہ قرآنی ہے ہم تو جانتے ہیں چھنا بھولیں باہت باتیں آپ کو نئی بھی ہوگی تو پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے جو آمال نامہ پیش کیا جائیں گے دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہم کو بھیجا ہے اللہ تعالیٰ جو ہم کو دنیا میں بھیجا ہے ایک مقصد کے لئے بھیجا بہت مشہور بات وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَا جی نہیں سکتے کم بھی نہیں ہو جائے گا نہ بڑھنا نہ گھٹنا کچھ بھی نہیں ہونے گا اپنے مقررہ وقت میں ہم کو اللہ کے پاس جانا ہے کس اللہ کے پاس جو اللہ ہم کو بھیجے اسی اللہ کے پاس جانا ہے زندگی میں بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت تک ہم کیا بولیں کیا کیے ان ساری چیزوں کی ریکارڈی ان ساری چیزوں کو ریکارڈ محفوظ کیا جا رہا ہے کون کرتا ہے وہی اللہ جو ہم کو بھیجا جس کے پاس ہم کو ایک دن جانا ہے حاضر ہونا ہے وہی اللہ محفوظ کرتا ہے یہ جو ہمارے ریکارڈ والے ہونے سے موت تک محفوظ کرتے اس کے چار طریقے ہیں چار طریقے نمبر یہ ہے کہ میرے اور آپ کا ماننا ہمارا ایمان ہے وہ اللہ سمیعون ہر چیز سنے والا بشیرون ہر چیز دیکھنے والا کوئی چیز اس کی نگاہ سے اس کی قدرت کی اس نگاہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں کوئی آواز اللہ نہ سن سکے ایسا نہیں ہے کوئی چیز اللہ نہ دیکھ سکے ایسا نہیں ہے علیم بیدہ بی شدور سینوں کے اندر سینوں کے اندر جو ہم سوچتے خیال کرتے ان ساری باتوں کو بھی جاننے والا اللہ تو میں اور آپ یہ سوچ لینا ہمارے ریکارڈ کیسے محفوظ ہو رہی ہیں والی ہونے سے موت تک کا پورا ریکارڈ وہاں پر خیامت میں بتائے ڈسپلی کیا جائے گا کیسا سورس نمبر ایک اللہ کی ذات خود خود اللہ سننے والا دیکھنے والا جاننے والا ہر آن یعنی ہر سیکنڈ ہر انسان ہر جگہ جو بھی کرتا سب اللہ دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں یہ خیال ہمارے دل کے اندر ہمیشہ ہوا اور یہ جاننے ماننے والے اچھا میں ایمان والے لیکن خیال خیال نہیں رہتا ہے تو پہلی چیز میں پھر بول رہا ہوں اللہ میں کتے بھی انٹرگروم کے اندر خاتوں زمین کے نیچے جا کر بھی میں کوئی کام کروں پہاڑوں کے غاروں کے اندر کوئی کام کروں فلیٹ اڑتی ہوئی فلیٹ کے اندر کوئی کام کروں جو بھی کروں جو بھی بولوں سب اللہ دیکھتا سنتا ہے نمبر دو اللہ تعالی ہمارے لیکارٹ کو محفوظ کرنے کا جو طریقہ رکھے ہیں ان میں سے دوسرا طریقہ ہے فرشتوں کے ذریعے سے جیسا کہ ابھی بتائیں یا کرامن کاتبین ہم میں سے ہری ایک کے ساتھ دو فرشتے لگا دیا اللہ دائیں بائیں ہمارے عامال لکھتے ہیں ہم نیکی کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں برا کرتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کیسے فرشتے ان فرشتوں کے بارے میں مستخلی کلاس میں فرشتوں ہی کے بارے میں بتایا تھا وہ فرشتے لَا يَعْسُونَ اللَّهَ مَا عَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ ایسے فرشتے ہمارے نامہ عامال کو لکھتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کیا جانتے چلیں تسبیح و تخدیس کرنے والے نَحَمْ مُصَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُوْ قَبْدِسُ رَقِ خالی اللہ کی پاکی بیان کرنے والے فرشتے ویسے فرشتوں کو ہم جب ہم انسانوں میں سے کوئی بھی بالی ہوتے ہیں اللہ لگا داتے دو فرشتے اللہ تعالی ایسے پاکی ازہ فرشتے اللہ تعالی اس کے ساتھ لگا دیتے بالی ہونے کے بعد سے لے کر اب موت تک بھی جو بھی وہ کرتا ہے ساری چیزیں محفوظ ہیں ذرہ ذرہ کہ تو یہ جو دھول اڑتے ہوئے ہمیں دیکھ سکتے وہ بھی لکھتے پہاڑ سے بھی بڑا ہمالیہ پہاڑ اس سے بھی بڑا اگر کوئی ہمارا عمل ہے وہ بھی لکھتے چھوٹا بڑا کونسا عمل بھی لا یغادلو صغیرتن ولا قبیرتن اللہ احساہ اس عامل نامے میں چھوٹا بڑا کونسا بھی نس میں ہوا ہوگا اب کوئی سے اللہ کے پاس یہ پیش کیا جاتا سو اس اللہ کے پاس جو ساری غیب کو جاننے والا دنیا میں ہمارے عامل نامے ہمارے مرضی سے پیسے دے کو بھی لکھا لے سکتے ہیں کوئی ڈگری پیسے دے کے لے لے سکتے ہیں وہاں اس پروردگار کے سامنے چار سو بی سی نہیں چلے گی کوئی فرجری کوئی ٹھکانا کوئی دھوکہ دینا کچھ بھی نہیں چل سکتا ہے نمبر تین ہمارے عامل ریکارڈ محفوظ ہونے کا تیسرا طریقہ وہ خود ہمارے ساتھ لگے ہوئے یہ آزا انسان گالی بھی دے گا کیا ہوا ستیا ناس تمہارا ہاتھ کو بولے گا انسان تیرے مزے کے عواصل دشنا پاؤں کو بولے گا کان کو بولے گا آنکھوں کو بولے گا تجھے مزا آتا تھا بلکشنا فلیم دیکھتا تھا تجھے مزا آتا تھا بلکشنا ایک کان سے وہ گانے سنتا تھا میوزک سنتا تھا تجھے اچھا رہتا بلکشنا پاؤں سے وہ جگہ چل کر گیا گنم کی جگہ تیرے سب تم لوگوں کو بشتا مزا تھا تم لوگوں بھی اتنا ساتھ تھے نہیں نہیں تیرے خواہش کی وجہ سے تُو کرے آسو ہم نہ یوز کر لے آسو یہ ہمارے آزا یہ بولیں گے میں تفصیل سے آپ کو خوران کے آیتوں کے حدیث کی روشنی میں میں بولوں گا پہلے موٹے موٹے اجمالی تھاکہ میں بول دیتا ہوں نمبر چار یہ زمین یہ زمین پوری زمین میں جہاں بھی جا کر جو بھی کام کرتے ہیں یہ زمین اس کو ریکارڈ کر لیتی ہے محفوظ کر لیتی ہے زمین نکالے کے ریکارڈ ہمارے ہندوستان کے آزادی سے پہلے جو پرچے آزادی کا جذبہ جوش مسلمانوں میں لوگوں میں پیدا کرنے کے لئے زمین دار کرکہ ایک اخبار ایک نیوز پیپر زمین دار کرکہ اس کا نام بسی ہے یہ زمین نیوز پیپر زمین کا نیوز پیپر قیامت کے دن یہ زمین پوری کی پوری بات نکالے گی میں اس زمین میں سجدہ کیا تھا تو وہ زمین بولے گی کہ یا اللہ تیرے اتنے سجدے نے اس جگہ میں کیا تھا میں اگر وہ برا کام کیا تھا تو وہ زمین گواہی دے گی میری برائیوں کے بارے میں وہ زمین بولے گی تو یہ ہے خلاصہ اجمالی بات اب اس کی تفصیل کیا تفصیل چند آیتوں کے روشنے میں میں آپ کو بتاتے جاتا ہوں انسان کا جو نام آمان لکھا جاتا تھا اس کا کیا مطلب پہلی بات یہ ایک زرہ کلیر کر دیں کہ اللہ کو تو معلوم اللہ کو تو معلوم پھر بھی اللہ فریشتوں کو رکھ کر لکھاتے ہیں ریکارٹ محفوظ کرتے ہیں خیامت میں اس کو تولا جائے گا پھر ہمارے ہاتھ میں دیا جائے گا اس کے لئے ایک لفظ بولیں گے عربی میں اتمام الفجت اتمام الفجتی ہماری بات کہا ہمیں بانجا کو کرنے کا پورا یا کردار کو وہ انکار بھی کر سکتے مئی جاتا ہو کیا یا اللہ مئی نہیں کرتا رہنگا میرا دوست کرتا رہنگا اللہ میرا بھائی کرتا رہنگا مئی اس کو بیسا عدمی نہیں یہ بولتا اللہ نہیں بولتا ہمارے ساتھ لگا دیا اس ورنہ ورنہ اس کی ضرورت دی نا کرام انکالی بن لگانے کی بھی ضرورت دی اللہ تو پورا دیکھتے چھے جانتے چھے میں اس ورنہ سے شروع میں تو نہ بھو بولیا فسٹو سورسچ کیا بھولے تو اللہ چھے ہمیں کرتے سو ہر سیکنڈ کیا کرتے ہیں کہ سب چیز اللہ دیکھتے ہیں اللہ کو بوجھ بست تھا خیامت میں اللہ بولتا مجھے معلوم تو یہ کریا ہے یہ کریا ہے اللہ میں جاگو کیا میں نہیں کریا اللہ یہ بولتا اللہ نہیں بولتا اللہ لگا لیے ہی دو دو فریشتے ساتھ میں یہ کرامن کاتی بین پھر نام آئے وہ تولنے کا وہ دے نے کا یہ سب اتما میں ہجت ہمارے مو بند کرنے کے بستے دیکھتے ہی خاموش ہو جائے گا کون سا آدمی بھی وہاں میں جاہل انپڑ میں پڑھانی نام بولچ نہیں سکتا سب کے سب پڑھنے گے ویسا ہماری کیپاسٹی اللہ بنا دیں گے دوسری چیز بعض لوگ ہمارے دنیا میں ایکٹنگ کریں گے نہیں نا مجھے مالا مکہ نہیں کیا تو بھی اس کا نقصال کر رہے تو وہاں ایکٹنگ پڑے لیے وہاں وہ بھی نہیں کر سکتے ہرگز نہیں کر سکتے ہریئے کو اس کو سمجھ میں آنے کے انداز میں ڈسپلی کر دیا جائے گا بتا دیا جائے گا خیر چند آیتوں کے رشنے میں میں آپ کو بتاتا ہوں میں ایک آیت ہے نیک لوگ ہیں نا ایمان والے ایمان والے ان کو اللہ تعالی اعزاز سے ان کا عامل نام عامل دیں گے کیسا بڑے اعزاز سے اتنا سجا کو اتنا خوبصورت بنا کو اتنی ان کی تعریف کر کو ایسی عزت کے ساتھ ان کو دیں گے ہمیں کالیج میں اسکول میں بچوں کے کوئی سبی ایک پروگرام میں سٹیج میں ان کو بلا کو گفٹ دیتے آوار دیتے میڈل کیا اعزاز کر کو دیتے فسوف یوحاسبو حسابیں یسیرہ تو اس کا حساب کتاب بہت ایزی ہو گیا بہت ایزی بہت آسان ہو گیا اس کا نتیجہ کیا گیا وہ لے کو بھاگے گا اپنے خاندن والوں کے پاس فیرملی کو دھن کو بھاگے گا بچہ کیتھوڑی لے لیا بلیتا امی اببا کو بتانے کے وستے شوق میں چھوٹے بچے بڑے کش ہو جاگو خوش خوش بھاگے گا اپنے گھر والوں کو جا کر بتائیں اللہ تعالی آئی سے جماعت میں میرا اور آف کا ہمارے خاندن کا شمال فرمائے جبکہ آیت آگے ہے اگر کسی کا نام اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دو طریقے سے آتا پیٹ کے پیچے سے پیٹ کے پیچے سے ویسا اس کے ہاتھ کو بان کر وہاں اس کے نام اعمال اگر دی جائیں گے وَأَمَّا مَنْقُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَآَا لَحْرِهِ میں وضو کرتے وقت دعائیں کائی گئی پیاری دعائیں سیدھا ہاتھ دھوتے ہیں وضو کرنے کے وقت میں اللہم آئینی کتابی بھی امینی وحاصلنی حسابی اسیرہ یہ دعا یہ دعا عربی دعا پڑھنے نہیں آئے تبھی یہ اردو سوچ لینا ہے اردو میں تمہین میکلش میں ایسا ہے کہ ہمارے دماغ میں سوچ لینا سیدھا ہاتھ وضو میں دھوتے ہیں یا اللہ میرا سیدھے آہات میں میرا نام آئی عمل قیامت کے دن دیں اور میرا حساب کتاب آسان کر دیں دو چیزیں بائیں ہاتھ دھوتے ووٹم میں ہوں کو سکھائی گئے اللہم دات عطیلی کتابی بشیمالی وَلَا تُحاصلنی حسابتا حسیرہ یا اللہ بائیں ہاتھ میں الٹے ہاتھ میں قیامت کے دن میرا نام آیا عمل تھمانا کو اللہ میرا حساب کتاب مشکل کرنے کو اللہ امی جان عائشہ رضی اللہ وَلَا اس واسطے کتے کی حدیث کئی حدیث کی کتابوں میں خلاشہ خالی میں بولتا ہوں امی جان عائشہ رضی اللہ وَلَا مجھے حساب کتاب کر کو ہوتا چھو ہوتا ہے کیا حضور عدی پیش کرنے کا عاما لما پیش کرنا کا تو وہ ہوں گا چھو نیک آدمی کو بھی برے آدمی کو پیش کیا جائے اللہ حساب کتاب پیش ہو کہا کہ تو رکھ دن نا مسئلہ پریش نیچ نا کہ تو امی جان عائشہ رضی اللہ وَلَا وَلَا سمجھانے کے لئے پر حضور علیہ صلی اللہ وَلَا بڑا کلیر اللہ میں بولے اللہ پکڑ پر آگیا برباد اچھو ہو جانے اللہ لئی حساب کتاب کریں گے کسے ایمان مالا کیا مطلب معلوم حدیث کے اندر پوری حدیث کی بات میں خلاص ہوتا میں حدیث ہی کہ خیامت کے دن میں اور آپ جیسے ایمان ملحن مسلمان ہمارا حساب کتاب کا تریخ اللہ جس طرح سے پورا بند ہے پوری کائنا کے سارے انسان کھڑے رہے لیکن ان کے سامنے نہیں پردے کے اندر بلا تو یہ کریا گیا تو یہ کریا گیا پچھا جائے گا ہمارے سے چھوٹی موٹی غلطی ہو گئی توبہ نہیں کرے تو کتے بڑے مہربان اللہ بچپن سے سنتے برائی کا ارادہ کر لیا کرتے ہی فرشتے برائی گنا لکھتے نہیں وہ گنا کرے باد لکھتے گنا کریا نیکی میں بیسانی نیکی کا ارادہ کرتے ہی کر دیا اس کا سوا کتا سوا من جا اب الحسان فلو عرشل انسانی ایک نیکی کا کم کر دیا تو دس گنا زیادہ بڑھ کرتے اور دوسری جگہوں کے اندر اللہ بولتے واللہ یوگا ایفو ڈیمیی ایش تین ٹائم سچ نہیں ہنڈر ٹائم ٹائم کتا زیادہ بھی درجہ اللہ ایک نیکی کتا اخلاص سے اکتا زیادہ درجہ اللہ سوا بڑھ دے سکتے یہ میں پرانی بات سمجھ لیں کہ بلنج پڑھ گ میں جیس آپ کو بولتا تھا یہ آیت کے اندر ہے ایک آدمی گناہ کر لیا خلی گناہ کر لیا پھر سچی فقی توبہ کر لیا شرمندہ ہو گیا باقی دل کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ توبہ کر لیا تو ہمارے مہربان اللہ دے کتے بڑے مہربان ہمارے اللہ ہمیں سچی پکی توبہ کر ہو نام آیا مام سے پریشتوں کو حکم ہو مٹاش دل دے گناہ خائق کتاب شرعہ میں لکھتے خیامت کی دن گناہ دیکھ دل کو میں تو 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 کر لیا تا پھر کل کے دن انہیں غلطی کریا تو فورا چکا کو بتاتے ہیں بلکل بیکار رتی کیا چھوٹے سے ترنکیچ روڑا دیا رتی کیا بول دیا اسے رٹھ کر کئی سال تک بدل لینے والے ہمیں ماف کر دی جیسا چیکٹنگ کرنے کا ماف کر دی تمہیں بھی مجھے ماف کر دی اللہ کے اس عادت سے ہم سکھنا ہے خیر ایمان باروں کے حساب کتاب کے بارے حدیث میں کہا ہے اس طرح پورا پردہ داری کے ساتھ ان کا حساب کتاب شفار مشرقین ان کا بھی حساب کتاب ان کے بھی آمان پورے ڈسپلے کے اندر بتایا جائیں کہ کسا پورا کھل کھل جس طرح سے کسی بڑے جگہ میں پروگرام چلتا ہے بہت دور بیٹھے سکرین لگا دارتے سٹیشن کو ہمیں جاتے پیئن ٹیم 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 پورے دیکھے جیسا صاف کھل 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 رہتا ایسا پتا اور مشرق رسوہ کر ان کا بھی حساب کتاب ایسا انداز اور یہ بھی ہے ایک ایمان والے بندے کا واقعہ ایمان محشر کے میدان میں اس کے ساتھ پیش آئے گا ایک ایک ایمان بھلا بھلا کت لائے جائے اس کے عامل نام 99 کتاب لیڈج رہیں گے موٹے موٹے 99 ایک ایک بھی کیسا رہے گا حضور عزیز صلی اللہ بھولتے اس کا ایک پیج بھولو کان تک نگاہ ہماری جائے تک بھولی 99 بھرگو ہے تو بھولی گناہ ایک دم گناہ ایک گناہ گناہ فل گناہ سے بھرا ہوا اللہ پردے کے اندر اس کو بلا لیں گے اس کو پورا پورا نام آمل بتائے جائے گا وہی گھبرا ہٹا جائیں گے اسے ایک ایک بچ کرنے کا نہیں پوچھیں گے یہ تو کریا کیا تو کریا سوچ نہیں صحیح ہے کیا کر کو اسے تذبیر کریا سوچ کیا کریا سوچ پورے میں گھوٹا اخرار کرے گا میرے سے غلطی ہو گئی یہ ایک تک بچ تھی آج کل لوگوں کے اندر بہت زیادہ آگیا کہ غلطی کردہ لیکن ماننے تیار نہیں وہ شیطان کی صفت غلطی کردہ میرے سے غلطی ہو گئی اگر کو مان لینا یہ انسان کی صفت آدم علیہ سلام سے ایسا چھواتا غلطی ہو گئی تو پوری زندگی رو رو اللہ سے معافی مان تھی غلطی ہو گئی شیطان دیکھ گئی آسو میں ہو نہ کر کھا 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 شیطان سے غلطی ہو گئی اگر آگ سے پیدا کردہ ہوں نہیں مان بکار کا ادھر ادھر گئی 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 بکار کا بحث کر لگ غلطی کردہ کو بھی مان مان کی وہ صفر شیطان کی تو وہ انسان مان لے گا مان 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 حدیث میں دردتا ہوگا گھبرتا ہوگا ہوگیا اشتہ میرے سے اب کیا بچنے کا چانست جہنم میں اٹھا کو ٹھیک جاتے مجھے مورا میرے پاس تیری ایک نیکی ہے وہ طول کو دیکھیں گے وہ اگر بڑھ گیا وزن گرے تو اس کا وزن اگر بڑھ گیا تو میں تجھے مان 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 ایک چھوٹی سی نیکی پا پرچی نکالی جائیں زندگی میں اس کو مان کر دل میں رکھ زندگی گزار آنا وہ نکالی جائیں گے پورا جو دفتر جو تھا اللہ تعالی اس کو جنت دیں یہ حساب کتاب کے اندر مسلمان کے ساتھ کرنے کا معاملہ حساب یسیرہ حساب کتاب تو ہو گا لیکن حساب کتاب آسان ہو جائیں ہم اللہ سے دعا کریں حساب کتاب اس میں ہوں اللہ کس کچھ سکتے وہ چمی جان آئی شای اللہ انہا کچھ اس کا جواب حضور دی تو اللہ حساب کتاب لے نا کر وہ حساب کریں گا میرا میرے غلام غلام کے بارے میں کچھ نچ نہیں ہے اس کے بارے میں بھی اللہ پکڑ کریں گے کیا پوچھیں گے کیا ہوں یہ خیال نہیں پوچھتے ہیں صحابی حضور علیہ السلام بلہ ہاؤں اس کا بھی حساب کتاب ہوگا کیا تفصیل مانو حضور علیہ السلام تین طریقے سے تمہیں دیسوں گالی مار اس کو ایک پلڑے میں تراز ہو کے اور ایک طرف کے پلڑے میں میں اسی جگہ میں اور ایک بات بے کلیر کر دا تو جو جو ضروری باتیں ہیں خاص طرح نوجوانوں کے لیے وہ بات میں بہت دیتا ہوں میں لوگ بعض لوگاں دماغ خراب کرنے کے وزتے کیا عمال جا کو تولنے ہوں گا عمال جا کو تولنے ہوں گا عمال جا کو ہماری ایکٹیویٹی وہ ایکٹیویٹی وہ جتاں کے جیسا نہیں ہے یہ پیپ کوئی ایک چیز ہے ہے کا تو اسے تولے جا اسے یڑے دیکھے جاؤ جا ہمارا عمال جا کو دیکھتا نہیں سو نمکی کو ہمیں نماز پڑھ دا لیں اب ہمیں پڑھے سعیشہ کی نماز بتاؤ تو کان سے بتانے ہو اس کی کیا بھی ایک فیزیکلی کیا بھی اس کا ایک وجود نہیں پیسہ بتانے سے اسی جان کو کان سے تولنے جاتے ہیں تو ہمارے بزرگ ہو نہیں معاری فلخران کے اندر حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علی اپنے زمانے میں چلو لکھ دا لیں ان کے زمانے کے بعد اپنے کیا کیا کس طرح ہی ہوئے ہیں یہ طرح جو ہمیں صرف پرانے زمانے میں دیکھے ہیں دو طرف دو پرڑا ہے پیچھ میں کاٹا ہے وہ رکھو اس میں وزن اس میں وزن ہی پٹوک ڈالنے کا اس میں چیزیں ڈالنے کا ایک تو وہ وہ ایک ہی ایچ نہیں بلکہ تولنے کے دوسرے بھی کئی طریقے ہیں ہمارے زمانے کیا ہمیں لیکھ کے انتر چلے گئے بی پی کا بی پی بلٹ پرشر کو چک کر دیں بخار کو چک کر دیں گاڑی کس خدر سپیڈ جاتی ہے ہوا چلتی ہے کتہ کلومیٹر سپیڈ میں وہ ہوا چلتی ہے بارش ہوتی ہے کتہ میٹر ہر چیز کو زمین میں زلزلہ آتا ہے اللہ آفیت اتا کریں وہ زلزلہ کا کتہ رکھٹر کریں ہر چیز کے بارے میں بخار کو ہر چیز کا جب ہم کی میں نہیں دیکھنے والی چیزوں کبھی کمورا انداز آج دنیا میں کرتا ہے انسان کرتا ہے کبھی تو گلے تو اس انسان کو پیدا کرے اسو انداز اس انسان کو دماغ دیا سو ذہن دیا سو سوچنے کی طاقت دیا سو اللہ یہ جگہ اور اس بات بھی بہتا ہوں بہت ضروری بات آپ کو کئی کو بلتوں کو بلے آپ کو بچوں کو آپ نے گھر واروں بہت ایزی بھی سمجھا لیں گے یہ ہمارا ایک خندہ ہے ادھر کا ایک خندہ ہے اس میں جانتا ہوں ہمیں پوری زندگی کرنے کا تخت وزن ہو جاؤ اور انداز نہیں ادھر کی ادھر کی تارنگا کیا یہ آج کا لکھ لکھی میں سمجھانے کے بس بہتا ہوں ہمارے فون میں اب تو فون کے اندر چرائم رون کے کو سبھی آ جاتا میموری کاڈ چھوٹا سا میموری کاڈ کتے ہزاروں کے ویڈیو ہزاروں کے ایمپی تری آڈیو ہزاروں کی کتابیں ایک ایک کتابوں کے بھی ہزاروں کے صفحات تھا تو لاکھوں صفحات کی کتاب پیڈیا پورا کا پورا ایک چھوٹے سے چھپ کے اندر آ گیا خلی ایزی بات میں بولنا چاہتا ہوں آپ کو ایک انسان اپنا دماغ چلا کر چھوٹے میموری کاڈ کے اندر لاسکتا بولے تو اس انسان کو پیدا کریا اس کو یہ دماغ دیا اس کو یہ سوچ دیا اللہ کتنا نہیں اور میکرو وہ چھوٹے سے کے اندر بانی ہونے سے لیکن مرے تک پورا کا پورا ریکارڈ اللہ محفوز کر سکتے کرتے ہیں کرتے ہیں والوزن یومیدین الحق تو وہ صحابی میں بولتا تھا نا آپ کو وہ دو غلاموں کے بارے میں پوچھے نا حضور علیہ السلام بولے تمہارے تمہاری گالیاں ماراں وہ ایک طرف انہوں کریسو غلطی خیانت جھوٹو وہ ایک طرف دونوں قتولہ جائے گا دو بھی برابر سرابر خطو کیا بھی پکڑ نہیں کیا بھی اللہ پکڑ نہیں کریں گے سزا نہیں دیں گے وہ تج ختم انہوں کریسو اسے برابر اور اگر انہوں کریسو خیانت جھوٹو وہ سو بھی بڑکو تم لگا کریسو ٹھکانے کا خورج نہیں کاما زیادہ تمہیں دیسو سزا ذرا کم ہے تمہیں سواب ملے گی تمہیں احسان کریسو تمہیں محسین کرسو اللہ کو انہیں سواب دیں گے اور اگر تمہیں کریسو تمہیں دیسو گالی تمہیں کرے مارے سو مار یہ سب زیادہ انہوں ٹھکا اگر ہو گیا تو پھر اللہ تنہا پکڑ کریں گے وہ صحابی اسے ایک نارمال کیا بھی نہیں رہنگا کو سمجھے دل میں وہ در ہونا فوراں روایت کے اندر آتا امی جان عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں ترمیزی شریف میں ابن ماجہ حدیث کی کتابوں کے اندر ہے وہ صحابی مجلس سے اتر سید میں جاکو مسجد میں سید میں جاکو ایک دم رونا شروع کر دے سل رونا شروع کر دے انہیں فیسار گالی دیا ہوں ماری ہم وہ کرے صبرتی کچھ کریا ہوں لیکن اللہ مجھے پگڑنے آگے تو میرا کیا ہوگا کیا ہوگا کیا ہوگا روتے ہیں حضور یہاں سے کہتے ہیں کیا تمہیں قرآن میں پڑھتے نہیں ہم لوگوں میں انصاف قائم کرنے کے بسے ترازو رکھیں گے تولیں گے کون کیا کریا یہ دوسری ایک آیت ہمیں سو یاد رکھیں اچھا ترک اس کا بدلہ اسے ملے گا اسے انام ذکرہ برابر رکتی برابر بھی اگر برا کر کرے ہیں یا رکھو وہ اس کی سزا اسے ملے گی تو اللہ کے نبی وہ آیت پڑے سو رکتی برابر بھی کس کے اوپر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا کون کیا کریں کہ اس کا ایک اچھ ملنے جاتا لیکن ایمان والوں بڑا احسان کا معاملہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہنے کی بات تو بہت ساری ہیں لیکن یہ دو انوانوں کے اندر میں مجھے ضروری اہم باتیں جو بلنی تھی ان میں کی اکثر باتیں تمہیں غالباً بتا دیا ہوں میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ بخاری شریف کی بلکل آخری حدیث جو میں غضبے میں پڑھا تھا سب سے آخری حدیث یہ آیت لکھ کر بخاری رحمت اللہ لکھیں وَنَضَعُوا مَبَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ اب وہ پولیس سو سی سی ٹی وی فٹیج تھا کر بتا وہ دیکھ در کو میں آیا سچے ماف کرنا تب مانتا کتے سارے مجری مانھی سی سی ٹی وی فٹیج دکھانے کے باند مانتے گنہگار دنیا میں سرکشی کرنے والے وہاں مکرجہ سکتے نہیں ارنا میں کریاج نہیں اس لئے ہمارے آمال پورے کے پورے ریکارڈ ہو رہے ہیں وہاں بتایا جائیں گے تب ہرکیس کیا بھی بولنی سے سب کے سامنے پیش کے جائیں اسی لئے ایک باپ وہاں اپنے بیٹے کو بھول دیکھے گئے بیٹا میں درہ دن مر جاؤں گا تُو جوان ہوگا تیرے پوری خودگی گزرے گی تُو بڑا ہوگا خیامت کے دن محشر کے میدان بڑی ایک یہ کیا ہے سکرین وہ سکرین کے اندر اللہ ہوتارا نسپلے کریں گے تُو میں مر جانے کے بعد تُو کیا کیا کریا تُو پورا تیرے پورے خاننا ہمارے دیکھنے کے ان کی رسمہ کرے سکا کیا کردنے کی ایک کچھ ایک نصیحت چھوڑی نصیحت انہوں وہاں دیکھ کوئی شرمندہ ہو جائے گا کیا رہے ہماری اولاد عیسیٰ کرکو ہے نامر انہوں وہاں شرمندہ ہوگے جیسے کیا کردنے کی ہمارے انقابل صبح بھی بولیں گے اپنے خلقہ کو بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے عمال بتایا جائیں گے ہمارے نبی کو ہمیں رسوہ کرے سکا کیا کردنے نہیں سب کے سامنے بتایا جائیں گے ہمیں کرے سکا ان کو رسوہ کرے سکا کیا کردنے نہیں خیر وہ بخاری کی وہ حدیث بول کر میں اپنی بات ختم کر لیتا ہوں میں بلکہ دو باتیں بولنا ہے ایک بات تو یہ نہیں ہے کہ میں جیسے کی شروع میں بولیا سورہ یاسین کے اندر بھی ہمارے یہ آزا ہمارا موں آج بولتا ہے یہ بھی بند اس پر مہر لگا کر باقی پورے آزا بولنا شروع کر دیں انبیاء ہمیں کیا کر پائے مانے کی نہیں مانے برابر چلیے کی نہیں انبیاء دوادی دیں گے تو ہمیں ہمیشہ یہ فکر کریں ہمارے پورے عامل ریکارڈ ہوتے ہیں محسوس ہوتے ہیں کیسا عمل میں کرتا ہوں یہ برا عمل کرنے کا ارادہ ہوا اوراں سوچنا ہے یہ لکھا جائے گا ہو گیا ہمارے سے گناہ ارے وہ لکھا ہوا ہے نا جب تک میں توبہ کر کے اس سے نہیں مٹا لیتا ہوں وہاں میرے عامل ناما سے جب تک چینچ نہیں آنا ایمان والی چینچ نہیں آنا ایک بڑا پہاڑ اٹھا کے اس کے سر میں رکھ دیئے جیسے بے خرار ہو جانا ہے امام بخاری رحمت اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں کلیمہ تانی خفیف اٹھانی آرے دو کلیمہ ایک بڑا پہاڑ اٹھا کے اس کے سر میں رکھ دیئے جیسے بے خرار ہو جانا ہے امام بخاری رحمت اللہ نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد نقل کرتے ہیں کلیمہ تانی خفیف اٹھانی آرے دو کلیمہ وہ بہت بہت زبان پر کل ہلکے کلیمہ کیا بچ نہیں بہت ایزی سے بولہ رہ جائے لیکن فقیلتانی فی المیزان آمال نامہ جو طولہ جاتا ہے اس طرازوں میں بہت بہاری سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظم ایک بار بلیں گے سبحان اللہ و بحمد سبحان اللہ العظم یہ دو کلیمہ چلتے پھر تے پھر تے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وہ ایک پرچک وہ رکھی جائے گی پورے طرازوں کے وزن تکھ نیچے جھٹا گیا جیسا چلتے پھرتے ہمیں یہ تصویحات یہ ذکر یہ خیال ہمارے پی بی کے ہمارے بچوں کے دلوں کے اندر بھی یہ ساری باتیں یہ خیال اللہ تعالی ہم کو ہمیشہ دیکھتا ہمیشہ سنتا یہ خیال مستحضر کر دینا سچے ایمان والے کی زندگی جائی سی ہونی بیسی ہو جائیں گے اللہ تعالی سے دعا نے جو کہا سنا گیا اس سے زیادہ ہم کو اس پر عمل کرنے کے دوحے پتا فرمائے سپسے پھر عمل کرنے کے دوحے